لارنس پشنوی کا انٹرویو ائر کیا گیا تھا وہ پنجاب کی بھٹنڈا جیل یا کسی اور جیل سے میں ریکارڈ نہیں ہوا ہے جو ہماری فائنڈنگ ہے اب تک کی اسے راجستان پولیس نے آٹھ مارچ کو بھٹنڈا جیل میں اپنا ریمانڈ ختم ہونے کے بعد جمع کر آیا اس کو تلونڈی صاحبوں پورٹ میں نو مارچ کو پیش کیا گیا ایک دن کے ریمانڈ کے بعد یہ دس مارچ کو دوبارہ بھٹنڈا جیل میں واپس پہنچ گیا اور چودہ مارچ کو انٹرویو اس کا ائر ہوا ہے یہ بھٹنڈا جیل کے خائی سیکیورٹی زون میں لوجڈ ہے میں سب کو بتانا چاہوں گا کہ جو بھٹنڈا جیل کا جیل میں ہم نے ایک ٹیکنیکل سولیشن ایمپلیمنٹ کیا ہے پنجاب سرکار نے بھارت سرکار کی مدد سے ان کی ٹیکنیکل ہیلپ سے تو جس سے وہاں پہ موبائل ٹیلی فونز یا دوسرے دوسرے انسٹرومنٹس کام نہیں کرتے ہیں دوسری جیلوں سے جو ہارڈنڈ کرمنلز ہیں انہیں بھٹنڈا بھیجا جاتا ہے کیونکہ بھٹنڈا جیل باقی جیلوں کے کمپیریزن میں زیادہ سیکیور ہے اس میں ہائی سیکیورٹی زون میں آئیسولیٹڈ سیل میں جس کا مطلب ہے کہ ایک سیل میں صرف ایک ملزم ہوتا ہے اسے لوج کیا گیا ہے اور وہاں پہ جیمبرز کے کور میں یہ راؤنڈا کلاک یہ ہائی سیکیورٹی زون ہے جیل کا سٹاف دن میں تین بار چار بار چیک کرتے ہیں کہ موبائل سگنل تو وہاں پہ نہیں آ رہے ہیں اور کوئی موبائل سگنل اس زون میں نہیں آتے ہیں چوبیس گھنٹے ہائی سیکیورٹی زون کی سی سی ٹی وی سرولینس ہوتی ہے وہاں پہ ڈبل گارڈ ہے انر گارڈ سی آر پی اکی ہے اور آوٹر گارڈ جیلز ڈپارٹمنٹ کی ہے جو جیل سپرینڈنڈ ہے وہ مسٹر نیگی بی ایس ایف سے ڈیپوٹیشن پہ پنجاب جیلز ڈپارٹمنٹ میں آئے ہیں آج تک کبھی بھی جو ہماری سنیگت سرچز ہوتی ہیں پنجاب کولیس اور جیل ڈپارٹمنٹ کی سانجی سرچز ہوتی ہیں ان میں کبھی بھی اس ہائی سیکیورٹی زون میں موبائل فون ریکوور آج تک نہیں ہوا ہے بھٹندہ جیل کے اتحاس میں ہائی سیکیورٹی زون میں جو لائٹس ہیں وہ سن ڈاؤن پہ آف نہیں ہوتی ہیں انہیں صرف ڈم کیا جاتا ہے تاکہ انمیٹس پہ نظر رکھی جا سکے کہ وہ کیا کر رہے ہیں جب یہ انٹرویو رکارڈ ہوا آپ جیسے سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ لارنس مشنوہی کی داڑی موچھے لمبی ہیں بڑی ہیں اور یہ جو ریسنٹ فوٹوگراف سے پیشی کی اس میں اس کے بال چھوٹے ہیں یہ جو یلو ٹی شیٹ ہے یہ بھی جب اس کی بلونگنگز چک کری گئی تو یہ جیل میں نہیں یلو کوئی ٹی شیٹ نہیں پائی گئی